اسلام علیکم فاطمہ ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور کیسے ہیں آپ سب جی جناب صبح کا ٹائم ہے اور اچھی سی دھوپ نکل چکی ہے اور اس کے ساتھ بچے بھی اٹھکی ہیں میں نے ان کو فریش کر دیا اور اب یہ جی صبح صبح آج ہمارے کھر کے تازہ بیر کھا رہے ہیں اور گرمی کا موسم ہو رہا ہے موسم بدلتا جا رہا تو اس لیے بچوں کا بھی اتنا موڈ نہیں کرتا صبح صبح ناشتہ کرنے کا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی فروٹ وغیرہ کھا لیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے اور مجھے بھی تھوڑے سی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ چلو اچھا ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے ہیلتی لے لی ہے اس کے ساتھ ہی میں آئی ہوں تھوڑا سا گارڈن کی طرف دیکھیں جی یہ گرینڈری کتنی اچھی لگ رہی ہے اور تھنڈک کا احساس تلا رہی ہے ہمارے بیر بھی تقریبا پک چکے ہیں اور ہم بڑے مزے کے یمی سے میٹھے ہیں اور ہمیں سلط فندوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں گرینڈری یہاں کے کتنی خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی میں لنچ کی تیاری کروں گی اور لنچ میں میں بنا رہی ہوں آج پلاو تو بچوں نے کہا کہ پلاو بنا دیں تو میں نے سوچا چلو میں ان کے لیے پلاو بنا لیتی ہوں اور پھر میں نے چاول وغیرہ بھی کھو دیئے ساتھ ساتھ اور اس کے بعد مجھے مائن میں آیا کہ میں فماد اور فاطمہ کو آج کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماما ہمیں امرود دیں ہم نے کھانے ہے تو میں نے کہا چلو پھر پہلے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی بھی انہوں نے بہت مزہ کیا ہے انچوائے کیا فواد نے تھوڑی چیٹنگ بھی کی کہ بھاگتے دوڑتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ہے وہ امرود تھوڑے سے پکڑ لیا تاکہ وہ پلیٹ میں سے گرے نہیں جبکہ فاطمہ جو ہے وہ چھوٹی ہیں انہوں نے اس بارے میں تھوڑی سینس نہیں تھی تو انہوں نے ایمانداری سے گیم کھیلا بہت مزہ آیا اور بہت خوش بھی ہوئے ایکٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحت اور زندگی دیں اس کے ساتھ ہی جی میں نے پھر اب آگئی ہوں کچن کی طرف اور ساتھ ہی اپنا کھانا شروع کروں گی اور اس کے بعد آج آپ سے ایک ریویو مجھے شیئر کرنا تھا ریسنٹلی آپ نے بھی اور میں نے بھی ہم سب نے نیوز سنی کہ ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی تو اس کے والد نے اسے جو ہے وہ مار ٹالا اس کے بعد جی دو دن بھی نہیں گزی اور اگین ایک نیوز آتی ہے کہ جی ایک ہماری بہن سب انسپیکٹر حیدر آباد میں انہوں نے سوسائٹ ایٹرم کر لی دونوں ہی نیوز سننے کے بعد کافی دکھ بھی ہوا دل کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا اور بس اس کے بعد میں مطلب کیا ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں دیکھیں دنیا میں مطلب کیا ہے اس سے مجھے ہونے لگا کہ کیا عورت کے لیے اب جگہ ہی نہیں رہی دنیا پہ یہ عورت کے لیے جگہ ہی تنگ پڑ گئی اگر اس بچی کو دیکھا جائے تو اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہی اس کے والدین تھے اور اسے مار دینے کا باعث بھی اس کے والد ہی بنے تو مطلب کیا اس بچاری معصوم جہان کا کیا قصور تھا اور اگر اس بہن کو دیکھا جائے جس کی دو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں رہ گئی تو سب نے یہ کہا کہ دیکھو یار اس سے سوسائیڈ نہیں کرنی چاہیے تھی اس کی بیٹیاں واللہ علم اس کے پیچھے کیا ساری کہانی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی بہتر جانتے ہیں نہ ہم وہاں گئے نہ ہم نے دیکھا آنکھوں سے کیا ہوا جس سنی سنائی تھی اس پر مجھے بہت دکھ ہوا بہت زیادہ افسوس بھی ہوا کہ نقصان صرف جسٹ ان بچیوں کا ہوا بس لیکن کیا کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ اس نے ایسا کیوں کیا یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یا کس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا لیکن اس چیز کو ہم نے ٹوٹلی نظر انداز کر دیا ہم نے اس پر تو بہت باتیں کی کہ اس نے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سب انسپیکٹر تھی اپنی بچیوں کو خود سنبھال لیتی الیدگی اختیار کر لیتی جو کچھ پیتائی چرنے لیکن کیا ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ اس نے ایسا کیا ہی کیوں یہی میراج کا سوال ہے آپ سب کے لیے جو جو میری ویڈیوز دیکھے گا کہ ضرور اس بات پر بھی تھوڑی سی نظر سانی کیجئے گا میری وہ کچھ بھی نہیں لگتی تھی بس میرا اور اس کا صرف ایک انسانیت کا رشتہ ہے ایک عورت ہونے کا رشتہ ہے میں بھی ایک عورت ہوں وہ بھی ایک عورت ہے اس کے درد کو شاید ایک عورت ہی سمجھ سکتی تھی ایک اٹیمپ جب اس لیول پر انسان پہنچے ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم اس لیول تک نہیں جاتے ہم اگر جب جا وہ جب گئی تو اس لیول کو شاید وہ ہی سوچ سکتی ہے یا وہ کیوں گئی اس لیول تک یہ بہت ایک مشکل بات تھی بہت مشکل ترہین اینڈ پوائنٹ ہے اور میں بس یہ ہی چاہوں گی کہ خدا تعالیٰ اس کی مغفرت کرے ان کو معاف فرمائے یہ موت ایسی ہے شاید اس کی کوئی بخشش بھی نہ ہو لیکن اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے ضرور دعاوں گو ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے مغفرت فرمائے ان چھوٹی معصوم بچیوں کی نصیب اچھے کرے زندگی میں لیکن جو ایک وہ مائن میں جملہ آرہا کہ اس کو میری بچیوں کو کسی انسان کے ساتھ بیانا یہ ہے پوائنٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس پوائنٹ پر نظر سانی کریں سوچیں اس بات کو دیکھیں کہ آخر اس سب کا مجرم کون ہے اور اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کیسز میں مجرم آدمی ہے ایک شخص ہے یہ نہیں کہ میں آدمیوں کو بلیم کر رہی ہوں سب آدمی بھی ایک جیسے نہیں ہیں اور اسی طرح سب خواتین بھی ایک جیسی نہیں ہیں لیکن جب معاشرہ ایک آدمی کا ہے تو کیا اس کو اپنی پاور اس طرح دکھانی چاہیے اس سے مجھے بہت دکھ ہے بہت دکھ کے ساتھ اس بات کا اس تکلیف کو سہتے ہوئے شاید یہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے یہ جذبات یہ احساسات یہ درد یہ آپ آدمی کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے آپ لوگوں کا معاشر ہے آپ پاورفل ایک پرسنیلٹی کی حیثیت سے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے شاید یہ درد کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں گے اور نہ سمجھ پائیں گے میری آپ سب سے یہی بس التجاہ ہے کہ اس بہن کے لئے دعا کیجئے گا خدا تعالیٰ اس کی آخری آخرت جو ہے اس ہمارے ماں فرمائے اس کی اس غلطی کو درگزر فرمائے اس کی بچیوں کے اچھے نصیب ہوں اور اس دعا میں ہم سب بہنیں ہم سب بیٹیاں ہم سب ماں شامل ہیں ہم سب کے نصیب اچھیوں سب اپنے گھروں میں سکھی ہوں اور اس قسم کے کسی بھی درندے سے کسی کا پالا نہ پڑے پڑے تو صرف ایک انسان سے پڑے جو اس کو صرف عزت دینا چاہے بس عورت کسی چیز کی بھوکھی نہیں ہے اسے صرف عزت چاہیے ہوتی ہے بس اور تو باقی دینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے رہنے کے لئے بھی وہی سوسیلہ بنا دیتی ہے ہو سکے تو اپنی بہن بیٹیوں ماں سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں عزت دیں بس آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور باقی بس یہ میرے جذبات تھے مجھے دکھ ہوا یہ سب کوئی سن کے دوسلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ مجھے ان نیوز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ایک عورت ہونے کے ناتے بس یہ ایک درد تھا ایک دکھ تھا تکلیف تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی باقی میرا علاقہ اور ہے ان کا علاقہ اور ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کیا ہے یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے یا میرا رب جانتا ہے آپ میری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے میرے بچوں کو میری اس پہن کو سب کو دعا میں یاد رکھیے گا سب کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیجئے گا خدا تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو ہمیں زندگی میں سکھ سکون عطا فرمائے عزت دے اور اسی طرح زندگی بس آخر ہو جائے کیونکہ جانا تو اسی خدا تعالیٰ کی ذات کے آگے سامنے ہی ہونے حاضر ہونے پیش ہونے موت تو برحق ہیں ایک نیک دن آنی ہی ہے خدا تعالیٰ آپ کی اور میری مفرد فرمائے ہمیں سیدھی اور نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے فی امان اللہ